امیر مقام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر ہم کافی عرصے سے جب سے اسمبلی بنی ہے اور نئی پارلیمنٹ وجود میں آئے اسی طرف سے ایک بات سنتے آ رہا ہے آئین اور قانون میرے آج ان سے یہ استدائے کہ آپ آئین اور قانون اٹک کے پار ایک چاہتے ہیں اور اٹک کے آگے دوسرا قانون اور آئین چاہتے ہیں برسس آپ موجود ہیں آئے پورے پاکستان میں ایک آئین اور قانون اور اس کی پاسداری چاہتے ہیں بہت دکی بات ہے کہ اس صوبے اٹک سے کراس کے پیکے میں تو آئین اور قانون کی بات نہیں ہے اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرے سپرنگ کورٹ فیصلہ کرے تو اس کو نئی مانا جا رہا ہے اس کی واضح ہے مثال اگر ریزر و سیٹس کی بات بیکر ہوئی ان کی عود کا تو الیکشن کمیشن کے بعد یہ لوگ اور صوبائی حکومت کے نمائن دے گئے ہائی کورٹ میں اور اس ہائی کورٹ میں جاگر کسی کو لاہور میں زمارت نہیں ملتے تو کہتا ہے کہ وہی کی پی کی میں چلتے وہی سے مل جائے گا مگر افسوس کی بات کہ اس ہائی کورٹ کی واضح فیصلے آنے کے بعد وہی آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی اور ان کی دہجیا اڑا دی گئی اور وہ میں کہتا ہوں کہ یا اس نیشنل اسمبلی میں ایک قانون ہے اور ایک آئین ہے پنجاب میں ایک ہے بلوجستان میں ایک ہے اور سن میں ایک ہے اور کے پی کے میں دوسرا آئین اور قانون ہے تو میرا ان سے گزارش ہے کہ جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو کم از کم پورے پاکستان کے لئے ایک جیسا کریں یا ہماری بدقسمت یہ ہے میرا بھی کی پی سے تعلق ہے کہ آج سینٹ میں اگر کی پی کی نمائندگی نہیں ہے اور ہمارا گیارہ نشستے کی پی کے خالی ہے کیوں خالی ہے اس لئے خالی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی اور کی پی کے نمائندگی کو اس طرح اپنے منمانی اور خواہشات کے لئے غصب کر دیا گیا اور آج تک اس کی رپریزنٹیشن اور نمائندگی نہیں ہے میرے ان سے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور یہ بات بھی کرتے کہ ہمیں آپ حق ملنا چاہیے اور جب پریس کار فرسز میں ہمارا چیپ منسل صاحب اور دوسرے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک ایک ٹی ڈی پیسہ آج تک مرکز سے نہیں ملا تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا آپ ڈی اے خان سے پیسے لاتے ہیں کہ ان لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں آپ ثبوت کے ساتھ دکھائے اگر بقیہ پاکستان میں انیف سی اے وارڈا اور پھر اٹھاروی ترمیم کے بعد اس میں جو انکریز ہوا ہے کس کس سووے کا جو حق ہے ابھی آپ کو وہی قس نہیں ملی تو سب کو ایک جیسے ملنا ہے اور باہر جب وہ آپ میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں مرکز سے کچھ ہی نہیں ملنا ہے جب کچھ ہی نہیں ملنا ہے تو آپ اپنے جیسے دے رہے ہیں ان لوگوں کو اور پھر یہ بات بہت دکھ کیا اور افسوس کی بات ہے کہ کہتا ہے کہ مرکز پر چڑھائی کریں گے اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے کیا آپ کا منڈیٹ یہ ہے کہ صرف سارا کام یہ کرو گے اسلام آباد میں جائے چڑھائی کرے اور پوری زندگی کو مفلوج بناے اور یہ سپیکر صاحب افسوس کی بات ہے کہ آج سے نہیں ہے پہلے بھی ہم نے وہ دیکھا ہے اور نوویہ دن کا درنہ بھی فیس کیا ہے اور وہی سامنے پارنمنٹ پر حملہ بھی دیکھا ہے پی ٹی وی پر حملہ بھی دیکھا ہے اور دوسرے بھی اس طرح واقعات دیکھیں تو میں کہتا ہوں اگر آئینہ اور قانون کی بات ہے تو آئینہ اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کریں اپنی ڈیمانڈ کریں اپنا مطالبہ کریں اسی پر آپ کر سکتے مگر یہ بات تو آئینہ اور قانون کی بات نہیں ہے کہ کی پی کے کے لئے عمرانی قانون بناو وہی صرف ایک قانون چلے گا وہ جو اڈر جیل سے آتا ہے وہی کی پی کے ایک آئینہ اور قانونوں کا پاکستان کا نہیں ہوگا تو اس طرح نہیں چلے گا سب کے لئے ایک آئینہ اور ایک قانون کی بات ہونی چاہیے اس میں کوئی ڈبل سٹینڈر میں نے یہ بات یہاں سے سنی عجیب سی لگی کہتا ہے کہ سارے سارے ہم جو ہے وہ اس طرح ہے اور جو نو مائی میں واقعات ہوتے ہر ایک کہتا ہے کہ اس کی انکواری پنجاب میں ہی ہوا افلا میں ہی ہوا تو میں کہتا ہے وہ نو مائی سب کے سامنے ہم بھی بہتر جانتے ہیں پنجاب سے ہٹ کر کے پی کے عوام کہ وہی دیر سکاؤٹ میں کیا ہوا وہی کس نے حملہ کیا دیر میں اندر سے اب سکول میں جائے وہی کیا ہوا اور وہی ٹول پلازہ جو ملکن میں اس میں کیا ہوا اگر نیچے پیشاور میں آ جاتے تو پی ٹی وی کے بیڈلنگ کے اندر جا کر وہی دیکھ لے اس کا کیا آج ہر ہوا وہ چاہی کی کہ پہاڑ کا کیا آج ہر ہوا تو اس طرح بات کرنا جورت سے اگر ایک بندے کے خلاف سوی افائی آرز ہو اور اس کو عرص کیا جاتا ہے تو اس کے لئے پورے قوم کو نکالنا کہ آپ نکل جائے توڑ پوڑ کرو اور پاکستان کی جورت کرے سننے کا سننے کا جورت کرے یہ ایڈرس جیچی ہے امیر مقام صاحب امیر مقام صاحب آپ کو ہمیں سننا ہوگا یہ نعرے لگاؤ شور لگاؤ کب تک آپ اس قوم کو گمرا کر کے رہیں گے ان نعروں سے اور جھوٹ سے آخر سچ کا سچ سامنے ہے گا اور جھوٹ سامنے ہے گا تو آپ کو وہی بات کر رہی ہے اگر اس کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی ہم سب نے فیس کیا ہے آپ کی کس نے میں آپ کے سامنے کڑو اللہ کی رحم سے میں آپ کے سامنے کڑو میرے کیا نہیں دیکھا ہے میرے بیٹا لندن سے آیا اس کو آریس کر کے جیل میں ڈال دیا آج تک زینی مریضیں اور کئی مہینے جیل میں رہا میرے خلاف تییس مقدمات آپ نے قائم کر دیئے اگر میں اپنی بات کرو اسی طرح ہفتہ نہیں کہ میں ہائی بیوی کے خلاف آپ نے ورنٹ آف اریس جاری کیا اور کاروبار جو بھی تھا سب کو اڑا کے رکھ دیا بگر ہم نے مقابلہ کیا ہے کورٹس میں گئے عدالتوں میں گئے اس طرح نہیں ہے کہ ملک کو مفروض کر رہے اور قوم کو مفروض کر رہے میں کہتا ہوں اس سے سیکھے آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں سپیکر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے وہی دنہ یاد ہے کہ ہم پیم ہاؤس میں تھے اور اس کے خلاف سپرین کورٹ سے وہی فیصلہ آ رہا تھا اور جب آئے گئے کہ اس کو عمر پر قید کے لئے انحال کر دیا گیا اور پھر اس میں چند لوگوں نے بات کی کہ آپ نکل جائے سارے پاکستان کو بلاغ کریں اور مجھے نواز شریف صاحب کی وہی بات یاد ہے آپ بھی سامنے تھے کہ ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے جو ایمپولنسز میں مریض پڑے ہوئے آپ بلاغ کریں ان کو تکلیف ہوگی جن کے ٹکٹ سے جہاز کے دوسرے کے ان کو تکلیف ہوگی مجھے پتہ ہے میں بھی گناہ ہو جس نے کیا ہے پوری قوم نے نہیں کیا ہے پاکستان نے نہیں کیا ہے اس طرح سیکھ لو اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے ہیں اگر میں رہو تو رہو اچھی بات ہے اگر میں نہ رہو تو پھر مجھے پاکستان نہیں چاہیے یہ پارلیمنٹ بھی نہیں چاہیے اس حملی بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کی پی میں آپ کے ہاتھ کس نے رکوا ہے آپ کی دو دفرہی دس سال اور تیسری رب ابھی آپ کی دو در مجاریٹی ہے کے پی کے ترقی سے آپ کو کیسے رکوا ہے مجھے کوئی دکھاؤ کہ آج تک آپ نے وہی کیا کیا ہے بغیر جھوٹ کے آج یہ باتیں ہو رہے تھے دیر کی روڈ کی میرے بھائی نے کالام کی روڈ کی بات کی تو میں ریکارٹ پر لانا چاہتا ہو کہ دونوں سڑکے نواز شریف کی دور میں پیس ڈی بھی نکالو دوہزار سولہ سترے میں پیس ڈی بھی کا حصہ تھے اور آپ کی دور آکے اڑا کے رکھ دیا آپ نے اس کو باہر پینک دیا اسی کو آپ اسی میں مقابلہ کریں آپ کی چیپ منسرہ اور آپ مقابلہ کرتے ہیں پورے پاکستان کے عوام کو دکھائے کہ پنجاب میں کیا ہو رہے سن میں کیا ہو رہے ہم کیپی میں کیا کر رہے بغیر باہر نکل کر اور قوم کو گمرا کرنے کے تو کم از کم یہ بات کب تک چلے گی جھوٹ پر بیس اور اس طرح سوشل میڈیا اور اس پر بیس آخر میں سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ سامنے ہوگی تو میں مجھے جی مائی کھولیں میں نے اسے صدایہ کے جو بھی بات اپنے ذات کے لیے کرتے ہو پھر دوسروں کے لیے بھی کریں ہم سب اگر آئینہ اور قانون کی بات کر دیں تو ہم سب کو کر لینے چاہئے جنہ حالات میں ہے تو اس حالات میں کر لینے چاہئے یہ نے کہا ہے کہ ایک کے لیے ہے قانون اور دوسرے کے لیے ہے دوسرا قانون شکریہ مائی کھولیں کے پی میں آپ نے چوالیس میں سے اٹک تیسی جیتے ہیں آپ نے صبحی سمبلی جیتے ہیں تو آپ کیا ہو آپ کے ہاتھ کس نے رکے ہوئے کہ وہی ڈیولپمنٹ کرے وہی ترقی کرے اور کے پی کے کیا ہو ہم کی زندگیوں میں چہنلا ہے مجھے وہی بات سنا ہے کہ آپ کے اپنے ممبروں سے کہ آپ کے یہ رمضان والے پیکج میں کیش گرانڈ میں کتنے ہربوں کربوں روپے ہڑپ ہوئے آپ کے وہی دوسرے منصوبوں میں کیا ہوا میں ان کو چیلنج کرتا ہو بغیر چک درہ تک جو بیوٹی پر بنی ہے کہ ایک پراجیکٹ تیسرا ٹین ایور ہے مجھے دکھاؤ کہ آپ نے کیسے کے بنائے اور کیا ہے تو پلیز خدا کے لیے ہم سارے ایک ہیں ہم نے کئی دفعہ آپ کو یہ بھی دعوت دی چیف منسل صاحب کے ساتھ پرائم منسل صاحب کے پاس بھی گئے کہ جو بھی ہے جس کو پینڈیٹ ملا ہے یہ صبح ہم سب کا ہے آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے ہم اس کے لئے آپ کے ساتھ ہے اگر آپ کی اس طرح چیزوں جائز ڈیمانڈ ہو تو اس کے لڑنگے آپ کا ساتھ دیں گے اور اسے اس طرح ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے اور قانون اور آئین ہم سب کے لئے ایک جیسہ ہے وہی جو تشریح کے پی کے میں ہوتے ہیں وہی وہی تشریح ہے اور یہاں اس نے ہم آباد میں ایک ہونا چاہیے دونی سٹینڈر اور دوسری بات نہیں ہونے چاہیے آپ نے جی مائک کھولیں ہم کے پی کے کیا ہو ہم دشتگردی کو فیض کر رہے شک کی جائیں اور اس میں ہمیں ڈبل سٹینڈر نہیں ہونا چاہیے ہمیں دوسرے کے ترجمان نہیں بننا چاہیے کہ افغانستان کے بھی ترجمانی کرے اور پاکستان کی بھی ترجمانی کرے ہمیں اس پاکستانی قوم کی ترجمانی کر لینے چاہے سب کو ایک ایک پیچ پر ہونا چاہے اگر دشتگردی کی بات کرے مولانا صاحب موجود ہے اس پر بھی اٹیک ہوئے مجھ پر سات اٹیکس ہوئے میرے ساتھ باون لوگ شہید ہوئے ان کے لاشے اٹھا اٹھا کے ہم نے دیکھ لیا اگر اس کی بات کرتے تو پھر سارے سب کو ایک ہی بات کرنی ہوگی ڈبل نہیں ہوگی کسی دوسرے کے اشاروں پر چلنا نہیں ہوگا تو میری آخر میں جی تینکیو کھولیں ملک آخر میں بات دیئے کہ قول فعل میں تضاد ختم کر کے تب یہ ملکہ آگے جائے گا اور ہم آگے جائیں گے یہ جو بھی بات آپ نے لے کرتے دوسروں کے لیے بھی کریں شکریہ آغا رفی اللہ صاحب